مزدار سے مرک چنے ہمارے ہو چکے ہیں تیار آپ ہمارے طریقے سے بنا کے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم لوگ بلکل خیریت سے ہیں آج بہت مزے کی ریسے بھی لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے لئے یہ ہے وہ ہے مرک چھولے مرک چھولے بناتے ہیں اکثر لوگ دو تین غلطیاں کرتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیمارٹر اور پیاز بہرے ٹالتے ہیں لیکن اس کے اندر نہ ٹیمارٹر جاتے ہیں نہ پیاز جاتے ہیں اب میرے طریقے سے بنا کے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اچھا سب سے پہلے میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ میں نے لیوی ہے two table spoon مسور کی دال جو ریڈ والی ہوتی ہے وہ لیوی ہے اور اس کو میں نے آدھی پیالی پانی میں بوائل کیا گا ہے اور بوائل کر کے میں نے اس کے اندر اُبلے چینے جو تھے وہ two table spoon ڈال کے اسے گرینڈ کر دیا ہے یہ ایسا مکسچر ہو لیا ہے چینے میں دو کب جو ہے وہ اُبال چکی ہوں اور وہ میں نے اُبال کے رکھے ہوئے ہیں اور باقی ہم آگے کیا کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے ایک پین لے لینا ہے اور پہل کے پین کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ہاف پیالی آئل اس کے اندر تھوڑا آئل زیادہ جاتے اور آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چکن ہاف کے جی میں نے چکن لی بھی ہے تقریباً آدھا کلو یہ چنے ہیں اس میں اور آدھا کلو ہی چکن ہے اب چکن کو ہم نے کلو چینڈ ہونے تک اس میں بھوننا ہے اور پھر میں آپ کو آگے دکھا دیں گے آگے کیا ہوگا چکن ہماری ہو چچے پرائی اب ہم نے جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ وہ اس میں ہم نے ڈال دینا ہے اور چکن کو اب ہم دو منٹ تک اور پھرائی کریں گے جی یہ دیکھیں چکن نے اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں کچھ مسالے کیوں کی کچھ یوں ہیں آج مسالے تھوڑے زیادہ ہیں میں آپ کو دکھا رہتی ہوں کالی میچ 1 ٹی سپون زیرہ پورڈر 1 ٹی سپون نمک تو ٹیسٹ میں اس میں چنوں کے اندر نمک ہے تو 1 ٹی سپون ڈالوں گی ہنیا پورڈر 1 ٹی سپون ہلدی پورڈر 1 ٹی سپون اور پسی بھی پورڈر 1 ٹی سپون اس کے علاوہ گرم مسالہ 1 ٹی سپون اور یہ ہے چینی سالٹ یہ جائے گا 1 ٹی سپون تو اب ہم یہ سارے مسالے جو ہیں وہ اس کے اندر کر دیں گے شامل اور اب اس کے ساتھ ہی ہم اس نے شامل کرنے لگے ہیں ایک پیالی دہی اور لو فلیم کر کے اس مسالے کو ہم 10 نٹک بھونیں گے یہ دس نٹک سے جو ہے چکل ہماری اسی مسالے میں جو تھی وہ بھون رہی تھی آپ کے سامنا اوئن لائلہ کے ہے اور مسالہ بلکل بھون چکا ہے اب ہم کیا کریں گے جو چنیں ہم نے وائل کر کے رکھے رہے تھے اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ میں شامل کریں گے جو ہم نے مسور کی دال اور چنیں پیس کے رکھے تھے یہ شامل کر کے ہم صرف ایک نٹ اور اس مسالے کو بھونیں گے اب پھر میں آپ کو دکھاؤں گی آگے اس کی شکل ایک نٹ سے پچھلے چنیں جو ہے اس میں ہو رہے تھے بہت ہی مزے سے پھائی آپ دیکھ لیجئے چنیں کتنے اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں میں نے اس کے اندر پیاز نہیں ڈالا میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں اس کے اندر پیاز اور ٹیمارٹن نہیں جاتے اب ہم نے کیا کرنا ہے تین ادر تھری مرچے اب 1 تیبل سپون اس کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ہاک پیازی پانی اب جو ہے ہم نے اس سے دس نٹ تک بلکل سلو فلیم میں پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور دس نٹ بات جب اس کا اوئل اوپر آ جائے گا اور یہ بلکل ڈن ہو جائے گا میں پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارا یہ مرک چھولے کیسے بنے ہیں جی دس نٹ بات دیکھیں اس کا اوئل آ چکا ہے اوپر اور مزیدار سے آپ کے ہو چکے ہیں مرک چھولے تیار میں اب اس کو ڈش میں نکال کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں مزیدار سے مرک چھنیں ہمارے ہو چکے ہیں تیار آپ ہمارے طریقے سے بنا کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پچھن آئے گی میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں جتنے بھی مارکٹ میں ملتے ہیں اس کے اندر پیاس اور ٹیمارٹن نہیں ہوتا ہے وہ گریبی جو ہوتی ہے وہ ریزن اس کی جو ہوتی ہے مسور کی دال ہوتی ہے اور تھوڑے سے چلیں پیس دیا جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنی مزید کی گریبی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو آری ہماری ریسپی پسند تو چینل کو کر لیجے ریسپی سب سے بہلے آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ہی کومنٹس بھی ضرب کیجئے کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اگلی ریسپی تک آپ سے چاہتے ہیں اجازت اگلا�니다 اس کے ساتھ ریسپ پسند تو بتاستم líder آپ کو ملہ سے چاہتے ہیں آپ کو دین گروڑ کردیکم بھروں گر؟ بھر Truck